آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیو ٹین اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لفتر ایک لڑکی کے گود میں سے ایک بچے کے اپاہن کی خبر پر چھیتر میں سنسنی پھیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ بالکہ کی گود میں تھا جس کا کسی نے اپاہن کر لیا ہے لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ بچے کو گود میں لے کر کھلا رہی تھی کہ تب ہی ایک بائٹ پر دو لوگ آئے اور اس کے ہاتھوں میں سے بچے کو چھین کر بھاگ گئے یہ خبر جیسے ہی پریوار کو پتا چلی ہڑکم مچ گیا اور بچے کی تلاش شروع ہو گئی گھٹنا سامنے آئی ہے نگینہ کے محلہ لوہری سرائے میں جہاں پر رات کے قریب نو بجے آسف کے بچے کو اس کی ایک رشتہ دار کی دس سال کی لڑکی باہر گھوما رہی تھی کچھ دیر بعد وہ خالی ہاتھ باپس آئی اور پریوار کو بتایا کہ ایک بائٹ پر دو لڑکے آئے تھے اور اس کی گود میں سے بچے کو چھین کر بھاگ گئے یہ سنتے ہی پریوار میں کورہ مچ گیا ترند بچے کی تلاش شروع کی گئی پولیس کو بھی اس کی اطلاع دی گئی سی سی ٹی وی کیمرو کی ریکارڈنگ کھگا لی گئی لیکن ایسا کوئی بھی سندگ دکھائی نہیں دیا جو بچے کو چھین کر بھاگ رہا ہو کچھ دیر بعد بچہ نالے میں سے میرا تواستہ میں پڑا ہوا مل گیا پولیس کا ماننا ہے کہ بچے کی گود میں سے چھوٹا بچہ نالے میں گر گیا ہوگا جس کے بعد اس نے پٹائی کے ڈر سے یہ بات پریوار کو بتائی کہ کوئی اس سے بچے کو چھین کر بھاگ گیا ہے نالے میں گرے بچے کو پریجن تران تسپتہ لے گئے جہاں چکستکوں نے اسے مرد گوشید کر دیا پچھڑا بر کلیان ویبھاگ اور دبیانگ جنگ سشکتی کران ویبھاگ کے سوتنتر پرباری راجمنتری نریندر کشیب بجنور پہنچے اور یہاں پر سمکشہ بیٹک کی گئی انہوں نے دبیانگوں کے بنایا جا رہے ہے یو ڈی آئی ڈی کارڈ کے دھیمی گتی پر بھی نرازگی ظاہر کی انہوں نے ڈاک بنگلے میں عدکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹک کی بجنور میں جندی ہی مکہ منتری کا دورہ ہو سکتا ہے اس کو لے کر عدکاریوں نے تیاریاں تیز کر دی ہیں امید جتائی جاری ہے کہ تین ستمبر کو مکہ منتری بجنور آ سکتے ہیں اسی کو لے کر ڈی ایم اور ایس پی نے نئی پولیس لائن کا نرکشن کیا مانا جارہا ہے کہ سی ایم یوگی آدیتنات نئی پولیس لائن کا لوکار پڑ بھی کر سکتے ہیں حالکہ اس کی ابھی تک عدکاری پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن امید جتائی جاری ہے کہ تین ستمبر کو سی ایم بجنور آ سکتے ہیں بکٹی میں لین ہو کر ایک یوگ نے بجنور سے باگیشور دھام بالا جی چھترپور مدی پردیش کے لیے پیدل یاترہ شروع کی ہے یاترہ کرنے والا بکران تیاغی 700 کلومیٹر پیدل یاترہ کا من بنا کر بالا جی کے درشن کرنے کے لیے نکل پڑا ہے میرا نام بکران تیاغی ہے لکھو بالا جیلہ ویجنور آ سکترپردیش کا میں رہنے والا ہوں لوگ کلیان کے لیے سمرپیت ہے میری یہ یاترہ اور باگیشور دھام جو مدی پردیش چھترپور جیلے میں اس پیدل ہے میں وہاں تک یاترہ کروں گا لکھ بلکھ ساڑے چھہ سو یا سا سو گلومیٹر کی یہ یاترہ ہوگی جو میں پیدل کروں گا اور بینہ کسی خرچ کے کےول بالا جی کے نام پر ہی میں ہاں سے نکلا ہوں اور کیول دو جوڑی کپڑے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے موبائل اور چار جگر